السلام علیکم میں ہوں شماع زنب خان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان کے لئے میں سبزی لانے گئی تھی تو میں ویکلی ون ٹائم جا کر لے کے آتی ہوں سبزی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے کتنے میں خریدا ہے اس کو اور کونسی کونسی سبزی لائی ہوں میں امید کروں گے آپ کو یہ بھی ویڈیو اچھا لگے گا سبزی لانے کے لئے ہم بلک جاتے ہیں میں نے سبزی مارکٹ کا بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈش بڑی والی برطن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے سینٹر میک سے خریدا ہے یہ مجھے تقریباً چھے ریال کی پڑی یہ ہے بینز جس کو ہم پینیس پھلی کہتے ہیں سبزی میں زیادہ تر زیادہ نہیں خریدتی کیونکہ اس کو فریج میں زیادہ ٹائم رکھنے سے یہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں تو اسی لئے میں ویکلی ایک بار جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہی لے کر آتی ہوں جتنا ہم تین لوگوں کے لئے چاہیے بس اتنا ہی لاتی ہوں اور یہ ہے سیم کی پھلی ہم اس کو سیم کی پھلی کہتے ہیں اس کی سبزی بہت ہی اچھی بنتی ہے آلو مٹر سیم کی پھلی اور خیمہ دال کر آپ بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ ہے کچھ کیرٹ کیرٹ آج میں نے زیادہ نہیں خریدے بس چار سے پانچ ہی لائی مجھے کیرٹ آج وہاں پر اچھے نہیں لگے کیرٹ ہمارے گھر میں سبزی میں تو بنتا کم ہی ہے اس کو ہم ایسے ہی کھاتے ہیں اور یہ ہے کوکمبر اس کو کیرہ کہتے ہیں یہ گھر میں آلریڈی تھا تو میں نے اس حساب سے اور تھوڑے لے کر آئی اور یہ ہے بھینڈی بھینڈی مجھے زیادہ پسند نہیں میں ویک میں ایک ہی دن بناتی ہوں اس کو اس کا میں صرف ایک ہی دن چاکنا بناتی ہوں مجھے اس کی گریوی پسند نہیں بلکل بھی انو بھی اس کو پسند نہیں کرتی مجھے بھی پسند نہیں ہس بینڈ شوک سے کھاتے ہیں تو بس انہی کے لئے لائی ہوں اور یہ ہے ایک بڑا والا نوکل سائز میں تھوڑا بڑا ہے اس میں چھوٹے بھی تھے میں تھوڑا بڑا والا لے کر آئی اور ہم جب بھی سبزی لانے جاتے ہیں یہ بلد میں مل جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ ہے مونگے کی پھلی اس کی ریسیپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس مونگے کی پھلی کو آپ گوشت کے ساتھ بنائیں گے تو اس کا سالن بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ ہے ترائی یہاں کا لوکل مارکٹ جو ہے وہاں پر اس طرح کی سبزیاں نہیں ملتی یعنی سیم کی پھلی ترائی یہ سب نہیں ہاں پر نہیں ملتے یہ صرف بلد میں ہی ملتے ہیں وہاں پر کیرلا والوں کی شاپ ہیں تو وہاں پر یہ ساری سبزی مل جاتی ہے یہ ہے سوینگ کی بھاجی رمضان میں پکوڑے وکوڑے بنانے کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور یہ ہے کوتھی میر پودینہ تو میرے پاس آلڑی گھر میں ہے تو میں بس سوینگ کی بھاجی اور کوتھی میر تھوڑی کم تھی تو لے کر آئے میں اور یہ ہے کری پتہ یہ بھی آپ کو بلد میں آسانی سے مل جائے گا یہ ایک دم فریش ہے اور اس کی سمیل بھی بہت ہی سٹرونگ ہے کری پتہ ہمارے گھر میں زیادہ یوز ہوتا ہے اپما بنانے کے لیے سمو سے فرائے کرنے کے لیے سمو سے فرائے کرنے کے لیے آپ کری پتہ دالیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے سمو سے انو ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے اور آ کر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی کہ میں ویڈیو بنا رہی تھی نا تو وہ خاموش سے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی اور ایک چیز میں لے کر آئی ہوں بلد سے آج مجھے یہ ملی یہ ہے مونگے کی بھاجی جو میں مونگے کی پھلی لے کر آئی ہوں نا اسی کی یہ بھاجی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں پر ملے گی مجھے دگ گئی آج تو میں لے کر آئی اس کا ہم چار بناتے ہیں اس کو ایسے بھی فرائے کر کے بھاجی کھاتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور ہیلتھ کو بھی بہت ہی اچھا ہے اس بھاجی کی ایک پیکٹ تھی تین ریال کی اور دو پیکٹ تھے اس کے پانچ ریال کے اس طرح کی ایک پیکٹ ہوتی ہے یہ ایک پیکٹ ہے تین ریال کی اگر اب دو لیں گے تو پانچ ریال کی ہے تو ہم نے دو لے لیے تو بس اتنا ہی تھا ویڈیو کونسی سبزی کتنے میں خریدی ہے یہ تو میں جھے پتا نہیں بس میں سبزی مارکٹ جاتی ہوں اور شاپر میں دال دال کے دیتی ہوں ہس بینڈ ہی بل دیتے ہیں انہی کو پتا ہوگا یہ کتنے میں ملی ہے بس یہ ٹوٹل اس کا پرائز میں جانتی ہوں ٹوئنٹی سوین یا تھرٹی ریال کی ہے یہ اگر تھرٹی ریال کی ہے تو انڈیا کے ہو گئے سکس ہنڈرڈ انڈیا کے چھے سو روپیے میں بس اتنی سبزی اگر آپ انڈیا میں چھے سو روپیے میں سبزی لینے جائیں گے تو بہت ساری آ جائے گی یہاں پر بس اتنی ہی آتی ہے بولو انڈوں کیا یہ کیاڑٹ کوکومر کیا وہ کیا یہ خطی میر چار چار سوئن کی باجی سوئن کی باجی سوئن کی باجی نوکل نوکل وہ کیا وہ کیا یہ تمہیں اچھ بلنا با کیا وہ پینیز پلی وہ پینیز پلی یہ کیا یہ پتوس ہے پتوس ہے پینڈی کیا وہ پینڈی کیا وہ بینڈی یہ پینیز پلی یہ پینیز پلی یہ کیا پیکومر کیا یہ سیم کی پلی یہ کوسی باجی ہے یہ خطی میر کی پلی خطی میر کی مونگے کی یہ کوسی ہے یہ کیا یہ مونگے کی بھاجی اور میں نے مونگ دال کر اس کو فرائے کیا تھا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی امید کروں گے آپ کو یہ بھی ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو جلدی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ساتھ یہ بیل کے ایکون کو بھی پریس کر لیں انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ